چائم صاحب کیا رابری دیو جی نہیں بول سکتے کہ اس میں تیرانی ٹھیک بول رہی ہیں دیکھیں ادھر انجن چوہدری مانگو ماں اس میں سیدول ٹرائب لانا اور اس میں محیلہ لانا یہ کوئی آوشک نہیں ہے آوشکتہ یہ ہے کہ وہ دیس کی طروح سے پڑھتے ہیں اور وہ دیس کی راہ پتی ہیں کیا کسی محیلہ کا سمان دیس کی راہ پتی سے زیادہ ہے کیا بولے وہ محیلہ ہے تو ان کا محیلہ نہ بولا جائے کیا بولے جنہوں نے فرش سے لے کر ہر سفر اپنے دم پرتے کیا ہے آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے ناری تیرے کو پناہ ہے اکیلی ناری سوپر بھاری ہے کیوں نہیں بول سکتے شاہین صاحب کو سن لے تکریف ہے شاہین صاحب کا میں پوائنٹ آفیو سمجھنا چاہتا ہوں درج کو کیوں رابٹ ایک سکن ایک سکنے میں سن لیتے ہیں کیوں کیوں گورہ پھٹی ہے جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں شاہین صاحب آپ ایک ویدھائیق بھی ہے کیوں رابڑی دیوی جی آج کیوں سپریہ سولے جی اور کیوں ڈمپلے آدب جی آج نہیں آکے کہہ سکتی تھیں کہ شمرتی رانی جی آپ کی راجنیتک مدبید ہو سکتے ہیں لیکن آج جس طرح سے ادھرانجن چودری نے جو ہمارے دیش کے بھارت کی راشترپتی کے لیے جو کہا میں اس کی خلافت کرتی ہوں شاہین صاحب پلیز سمجھانے کی کوجج کیجئے پوچھتا ہے بھارت شاہین صاحب پلیز سمجھانے کی کوجج کیجئے مہا مہین راشترپتی کے بارے میں پرد نے کیا بولا گیا ہے اس کو انہوں نے پورے دنیا کے سامنے اس اپمان جی رکھتا یہ کہاں کا نیاہ سنگرہ گورو باڑی ہے 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 سنجی گونیا اوکی ریلیکس یہ بدھائک ہے بھئی اسے سینئر لیڈر یہ سواک کے لیے کیا ہے میں اپنے سواک کے لیے کیا ہے گورو باڑی ہے آپ کو جواب دے رہے گورو باڑی ہے میرا ایک سمپل سوال تھا پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ڈیمپل یادف جی کے بھی پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں رابڑی دیوی جی کے بھی سپریہ سولے جی کے بھی لیکن سب کو بھائی جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح نہیں بولا صحیح نہیں بولا لیکن خلافت تب بھی ادھرینجن چودری کی نہیں کریں گے شمیتی ایرانی کی کریں گے یہ کیا ترک ہوا گورو باڑی ہے جی اشوارے جی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سپریہ سولے جی ہوں ڈیمپل یادف جی ہوں تمام مہلا سانسد ہیں کیول مہلا ہی کیوں پورش سانسد سارے ناغرک دھرم جات کی بیڑیاں توڑ کے ایک جو ٹھو کہنا چاہیے ادھرینجن جی نے جو کیا ہے وہ گلت ہے اور سونیا گاندی جی کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ادھرینجن چودری نے جب یہ شبدوں کا استعمال کیا تو وہاں پترکار وہ ترن سمجھ گیا یہ گلت ہے اس نے ٹھوکا شاند شاند کر آئیے بیٹ میں مت بولیے ادھرینجن جی کو وہاں پترکار نے ٹھوکا ادھرینجن جی کو ادھرینجن جی سے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اچت نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے دھرہایا اس کا مطلب ادھرینجن چودری جی کو نردیش تھا کہ انہی شبدوں کا پریوک کرنا ہے اور کانگریسی نردیش کیول گاندی پریوار کا مانکہ پاسی لیے بریج مہن جی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اجی اجی اگر آپ آنے رہے تو ایسے نہیں جب آپ بولتے ہیں کوئی نہیں بولتا بریج مہن جی پلیز آنگا آپ کے پاس آنگا سر آپ ورش نیتا ہیں بریج مہن شرواستف جی don't do this جس سمیں بولنا تھا اس سمیں تو آپ کے نیتا بولے نہیں ابھی ایسا مت کیجے ایک کیوں پر ایک آپ کے پاس آرہا ہوں آپ کا جواب لے رہا ہوں گورا بھاڑیا کو بات تو پوری کرنے دیجے جب آپ بولیں گے بریج مہن شرواستف جی تب گورا بھاڑیا بھی سنیں گے thank you very much کو تسکر دےرا آنگا آپ لوگ پڑیا جی آپ نے دیا ہے کیا وہ بینجتی آپ دوارے بولیں گے وہ ویڈیو میں سنو ہوں آپ کو اور یہ جواب آتا ہوں بول دی آپ نے جواب لے لیا بول دی آپ نے جواب آ رہا ہے گورب آڈیا جی تو بولنے جی بریج موہن جی آ رہا ہوں سنجیب انہال جی اب تک آئی نہیں ہے گورب آڈیا جی دیکھیں میں اپنی میں اپنی بات پوری کر لوں ہاں کریے مجھے نہیں لگتا کہ بریج موہن جی ہوں چاہے آجے جی ہوں یا کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی پروکتہ آئے یا لیڈر ہو وہ اس بات سے اس احمد ہوگا کہ ادھیر رنجن چودری جی نے جان موچ کے گاندی پریوار کے اشارے میں ایسا پرتیت ہوتا ہے یہ شبد کہے اور اسی لیے نہ سونیا گاندی نے معافی مانگی اور نہ ادھیر رنجن چودری کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ورنہ اب تک تو ہٹا دیا گیا ہوتا ہے دوسری بات میں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ کو سن رہا تھا میں ایک بات ضرور کہوں گا دیکھئے میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے یہ لوگ محلہ کا سمان تو کرتے نہیں ہیں ملائم جی یادت نے کہا لڑکے لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے اقلی یادت نے ایک محلہ پترکار نے ایک بچی کا بلدکار ہوا تھا سوال پھوٹ گیا تو اقلی یادت بولے تم تو ٹھیک ہو لیکن سمدانک پدوں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں رامہ دیوی جی تھی یہ سپیکر کی کرسی میں تھی میرے پاس وہ دیکھئے نیوز ہے آزم خان جی نے کیا آپ شفت کہتے ہیں اس محلہ کے لئے بتاؤں آپ کو وہ کہتے ہیں آپ مجھے اچھی لگتی ہے کہ میرا من کرتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہاں یہ آزم خان ہے مطلب ایک محلہ بیٹی ہے سپیکر کی کرسی میں اس سے کہہ رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہاں اور سنیے میری بات سن لیجئے آت مت کیا کر رہی تھی خود کو آگ لگا رہا ہے تب کہا چلے گئے تھی محلہ کا سممان بہت کرتے ہو لیکن محلہ کے وارے میں جب ان کے آفت آتی ہے تم نہیں بولتے ہو